کنسٹرکشن آف این آئیسوسلیس ٹرائنگل وین اینڈ آلٹیجوڈ اینڈ آبیس آنگل آر گیون اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمیں آلٹیجوڈ اور بیس آنگل گیون ہو تو اس کی مدد سے ہم ایک آئیسوسلیس ٹرائنگل کو کس طرح سے کنسٹرک کر سکتے ہیں آئیسوسلیس ٹرائنگل ایسی ٹرائنگل ہوتی ہے جس میں دو سائٹس کی لیند اپس میں برابر ہو جیسے ہمارے سامنے ٹرائنگل ہے اے بی سی تو اس میں اے سی اور بی سی کی لیندھ برابر ہوگی اور تھرڈ سائیڈ جو ہے اے بی اس کی لیندھ باقی دونوں سائیڈ سے ڈیفرنٹ ہوگی تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ آئیسوسلیس ٹرائنگل ہے اس کی جو دو سائیڈز ہوتی ہیں جن کی لیندھ آپس میں برابر ہوتی ہے ان سائیڈز کو ہم کہتے ہیں arms اور جو third side ہوتی ہے جس کی length باقی دونوں side سے different ہوتی ہے اسے ہم triangle کی base کہتے ہیں اور دونوں arms base کے ساتھ یہ جو angles بناتی ہیں یہ دونوں angles آپس میں measurement میں برابر ہوتے ہیں اور ان angles کو ہم کہتے ہیں base angles اور اسی طرح یہ جو تیسرا angle ہوتا ہے جو base کے بالکل سامنے ہوتا ہے اس angle کو ہم کہتے ہیں vertical angle یا vertex angle اور اس کا altitude یا اس کی height کیا ہوتی ہے اس کا جو vertex ہوتا ہے جو base کے سامنے ہو وہاں سے اگر ہم base پر ایک perpendicular draw کریں یعنی point c سے a b تک جو perpendicular distance ہوگا اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ altitude ہے یا height ہے isoslis triangle کا جو altitude ہوتا ہے یہ vertical angle اور base کو ہمیشہ two equal parts میں divide کرتا ہے اس کے علاوہ یہ base a b کی اوپر 90 degree کا angle draw کرتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ point c سے ایک perpendicular ہوتا ہے جو a b پر draw ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں altitude کی length دیوی ہو اور ایک base angle دیا ہوا ہو تو اس کی مدد سے ہم ایک isoslis triangle کو کس طرح سے construct کریں گے اس کے لئے ہم ایک example consider کرتے ہیں construct an isoslis triangle with altitude 4 cm and base angle 50 degrees تو اب ہمیں altitude کی length دی گئی ہے 4 cm اور base angle دیا گیا ہے 50 degrees اور اس information کی مدد سے ہم نے ایک isoslis triangle کو construct کرنا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ isoslis triangle میں دو base angle ہوتے ہیں تو اگر ایک base angle 50 degree کا ہے دوسرا base angle بھی 50 degrees کا ہوگا اور اگر ہمیں altitude given ہے تو اس کے لئے ہمیں vertical angle ضرورت ہوگا جس کی مدد سے ہم isoslis triangle کو construct کر سکتے ہیں تو اگر ہمیں دو angles 50 degrees کے given ہیں تو ہم ان کی مدد سے تیسرے angle کو find out کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ triangle کے تین angles ہوتے ہیں اور ان تینوں angles کا sum 180 degrees کے equal ہوتا ہے تو اگر ہم 180 degrees میں sum of base angles کو minus کر دیں تو ہمیں third angle مل جائے گا تو ہم لکھیں گے vertical angle equals to 180 degrees minus sum of base angles base angles کا sum ہوگا 50 plus 50 100 تو 180 میں سے ہم 100 کو minus کریں گے تو یہ آ جائے گا 80 degrees تو vertical angle ہمارے پاس آ چکا ہے 80 degrees اب ہمارے پاس altitude بھی ہے اور vertical angle بھی ہے تو اب ہم اس کی مدد سے isoslis triangle کو construct کر سکتے ہیں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو altitude ہوتا ہے وہ vertical angle کو two equal angles میں divide کرتا ہے تو اب ہم construction start کرتے ہیں ہمیں اس triangle کی base نہیں given تو ہم پہلے base کے لئے ایک line draw کریں گے تو ہم ایک scale رکھتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم ایک line draw کر لیں گے اور اس line کو نام دے دیتے ہیں mn کا اور یہ step لکھیں گے draw a line mn تو ہم نے ایک line draw کی ہے mn اس کے بعد ہم اس line کی اوپر کہیں پر ایک point لے لیں گے تو ہم ایک point لیتے ہیں r اور یہ step لکھتے ہیں take any point r on the line mn اس کے بعد ہم r سے ایک perpendicular draw کریں گے یعنی ہم نے ایک ایسی ray draw کرنی ہے جو mn کے اوپر perpendicular ہو یا 90 degree کا angle بنائے تو perpendicular draw کرنے کے دو methods ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو protector کی مدد سے draw کریں یعنی protector کا middle point ہم r کے اوپر رکھیں اور اب 90 کے سامنے نشان لگا لیں اور اس کے بعد ہم protector کو remove کر کے اس نشان کو r سے ملاتے ہوئے ایک ray draw کر لیں تو یہ ایک perpendicular draw ہو جائے گا اور اس کا دوسرا method یہ ہے کہ ہم ایک compass لیں اور اس کو مناسب radius میں کھول کر ایک arc draw کر لیں اس طرح سے کہ وہ line mn کو دو points پر cut کریں اب یہ جو دو points ہیں ان کے درمیان angle بنتا ہے 180 degrees کا اور اگر ہم اس angle کی bisection کر دیں تو ہمیں 90 degree کا angle مل جائے گا اس کے بعد ہم compass کو تھوڑا سا زیادہ کھولیں گے اور اب اس کا needle point ہم یہاں پر ایک point پر رکھیں گے جہاں اس arc نے mn کو cut کیا تھا اور ایک arc لگائیں گے ہم 180 degree کی bisection کر رہے ہیں اب اس کے بعد needle point یہاں پر رکھیں گے اور ایک اور arc draw کریں گے جو پہلے والی arc کو cut کرے گی جس point پر یہ دونوں arcs ایک دوسرے کو cut کر رہی ہیں اس point کو r سے ملاتے ہوئے ہم ایک ray draw کر لیتے ہیں تو ہم scale رکھیں گے اور r کو اس point سے ملاتے ہوئے ایک ray draw کر لیتے ہیں اور اس ray کو نام دے دیتے ہیں rs کا یہ point ہم لکھتے ہیں draw array rs perpendicular to mn ہم نے جو ray rs draw کی ہے یہ mn کے perpendicular ہے اب جیسا کہ mn کی اوپر perpendicular آ چکا ہے تو اب ہم اس پر altitude کو mark کر سکتے ہیں altitude کی ہمیں length دی گئی تھی 4 cm تو ہم ایک scale لیں گے اور اس کی اوپر ہم compass کو 4 cm جتنا open کر لیں گے تو compass کا needle point رکھتے ہیں zero کے اوپر اور pencil والا point رکھیں گے 4 کے اوپر تو compass کو ہم نے 4 cm جتنا open کر لیا ہے اب scale کو remove کر دیں گے اور compass کا middle point ہم رکھیں گے r کے اوپر اور r کو center رکھتے ہوئے ہم ایک arc لگائیں گے جس کا radius ہے 4 cm یہ arc rs کو cut کرے گی ایک point پر اور اس point کو ہم کہہ دیں گے a اور یہ step لکھیں گے taking rs center and radius 4 cm ہم نے arc کو center رکھا ہے اور compass کو 4 cm جتنا کھولا ہے draw an arc اس کے بعد ہم نے ایک arc draw کی to cut rs at point a جس نے rs کو point a پر cut کیا تو ہم نے altitude کو mark کر لیا ہے اب ہم یہاں پر vertical angle mark کریں گے تو angle کتنا تھا 80 degrees اور ہم جانتے ہیں کہ altitude یہ perpendicular ہوتا ہے اور ایک یہ vertical angle کو دو equal angles میں divide کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم 80 کو half کریں یا 2 سے divide کریں تو ہمارے پاس آتا ہے 40 degrees یعنی ہم نے altitude کے ایک طرف بھی 40 degree کا angle draw کرنا ہے اور دوسری طرف بھی 40 degree کا angle draw کرنا ہے تو ہم ایک protector لیں گے اور ہم نے point a پر angle draw کرنا ہے تو ہم اس کا middle point رکھیں گے a کے اوپر اور اس کی zero والی line کو rs کے ساتھ رکھیں گے اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ rs کے ساتھ یہ والا zero ہے تو اب ہم اس zero سے count کرتے ہوئے جائیں گے کیونکہ ہم نے اس side پر angle کو draw کرنا ہے تو ہم نے 40 degree کے سامنے یہاں پر نشان لگانا ہے اس طرح سے اب protector کو remove کر دیں گے اور اس نشان کو a سے ملاتے ہوئے ہم ایک ray draw کرتے ہیں تو ہم scale رکھیں گے اور point a کو اس نشان سے ملاتے ہوئے ایک ray draw کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس جو angle آیا ہے یہ کتنا ہے 40 degrees کا اس ray نے line lm کو جس point پر cut کیا ہے اس point کو ہم کہہ دیتے ہیں b تو اب ہم یہ point لکھ لیتے ہیں اس ray کو ہم نام دے دیتے ہیں a e کا اور یہ point لکھیں گے draw an angle r a e equals to 40 degrees the arm of angle cuts the line mn at point b تو ہم نے پہلے angle draw کیا r a e اور ray a e نے mn کو point b پر cut کیا ہے اب اسی طرح ہم a کے دوسری طرف بھی 40 degree کا angle construct کریں گے تو ہم compass لیں گے sorry protector لیں گے اور اب اس کا point ہم نے a پر رکھتے ہوئے اس کو اس طرف رکھنا ہے اور یہاں پر ہم نے angle construct کرنا ہے تو اس کو zero والی line بلکل rs کے ساتھ آنی چاہیے اب ہم نے یہاں پر 40 degree کا angle draw کرنا ہے تو یہاں سے ہم یہ والا zero count کریں گے اندر والا تو یہاں پر 40 یہاں پر ہے تو ہم 40 کے سامنے ادھر ایک نشان لگا دیتے ہیں اب ہم protector کو remove کر کے scale کی مدد سے اس نشان کو a سے ملاتے ہوئے ایک ray draw کریں گے تو point a کو اس نشان سے ملاتے ہوئے ہم ایک ray draw کرتے ہیں اس طرح سے اس ray کو ہم نام دے دیں گے af کا اور af نے جس point پر mn کو cut کیا ہے اس point کو کہہ دیتے ہیں c جو line mn ہم نے draw کی تھی اس کو ہم آگے کی طرف بڑھا بھی سکتے ہیں اگر ہماری af ray mn کو cut نہیں کرتی تو ہم mn کو آگے extend کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس angle draw ہو چکا ہے 40 degrees کا ہم یہ step بھی لکھ لیتے ہیں draw r af equals to 40 degree تو ہم نے r af angle draw کیا ہے 40 degrees کا ray af cuts the line mn at point c تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 40-42 angles تھے تو یہ total ہو جائے گا 80 degrees تو vertical angle ہم نے draw کیا ہے 80 degrees تو ہمارے پاس triangle آ چکی ہے a b c جو کہ isoslis triangle ہے جس کا base angle ہمیں 50 degrees اور اس کا height یا altitude دیا گیا تھا 4 cm تو آج کا ہمارا topic تھا construction of an isoslis triangle with given base angle and altitude ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی�